بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ تمام کی پریشانیوں کو آسانی مدل دے آج میں اپنا ولوگ صبح شروع کر رہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو پتے نظر آ رہے ہیں یہ کڑی پتہ ہے اور یہ ہماری ایک ریلیٹیو ہیں ان کیا اس کا بہت بڑا درخت ہے وہی سے یہ ہمارے پاس آیا تھا تو میں تو ہمیشہ اسے اسی طرح سے سارے پتے الگ کر کے اسے صحیح سے واش کر کے پھر اسے دھوپ دکھا لیتی ہوں جب یہ خوشک ہو جاتا ہے پھر اسے رکھ لیتی ہوں اور اسے جب بھی ضرور پڑتی ہے گاہے بگاہے یوز کرتی ہوں تو آج جب میں یہ کام کر رہی تھی صبح کے وقت میں نے کہا چلی یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں سارے پتوں کو میں نے اس طرح سے نکال لیا ہے اور میں اسے دو تین بانی سے صاف کروں گی کیونکہ اس میں درست وغیرہ ہوتے ہیں ظاہر ہے تو اسے صاف کرنے کے بعد پھر میں اسے دھوپ دکھا دوں گی اور پھر جب یہ خوشک ہو جائے گا تو پھر سے کنٹینر میں بھر کر کے رکھ لوں گے بیسی کے لیے آج کا جو میرا ولوگ ہے وہ میں ابھی جو لاسٹ ولوگ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا میں مارکٹ گئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے تو میں اپنی شاپنگ دکھانا میرا مقصد ہرگز نہیں ہے بس میں آپ لوگوں کو اصل میں دکھانا چاہتی ہوں کہ اس کے ریٹس کیا ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی گائیڈنس مل سکے جو لوگ بھی جو ہماری بہنیں ہیں جو گھر پر ہیں ابھی جو مارکٹ نہیں جا رہی ہیں یا جن کو بھی ریٹس نہیں معلوم ہیں بہت زیادہ بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ پرچیز نہیں کرتے اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہ بہت مہنگی ہوگی لیکن دیکھیں ابھی میرے آج کی آج کی ولوگ سے آج کی ولوگ سے آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ضرور ہوگا تو یہ جو میں آج پرائزز بتاؤں گی اس سے میں صرف یہی مقصد ہے کہ اس سے آپ لوگ کو کچھ بھی فائدہ ضرور ہو آئی ہوپ کہ میرے آج کی ولوگ سے آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا تو بس یہ دیکھا آپ نے کہ میں بھی سے یہ میں نے کڑی پتے کو صحیح سے واش کر کے دھوپ دکھا دیا تھا دھوپ بھی بہت تیز تھی تو دھوپ دکھا دیا تھا اور یہ بہت اچھا خوشک ہو گیا ہے اور اسے میں نے دھاک کے لکھا تھا ابھی میں جب ویڈیو بنائی تھی تو یہ دھکا بنائی ہے لیکن بعد میں میں نے اسے ایک 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 روپٹے سے اپنے مطلب جو یوز لیسٹ میں نے روپٹہ ہو گیا تھا اس سے میں نے دھاک دیا تھا تاکہ اسے دست نہ لگے اور پھر جب یہ خوشک ہو گیا تو اس سے میں نے کنٹینر میں ڈال دیا ہے جب مجھے یوز کرنا ہوگا تو پھر میں اسے یوز کروں گی چلے میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں شماس کی شاپنگ دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہڈی لیا تھا میں نے اور یہ ٹروزر لیا تھا یہ 300 کا ہڈی تھا اور 300 کی یہ ٹروزر تھی یہ وہاں سیل لگی بھی تھی اچھے یہ میں نے دو جیکٹس لیا تھا شماس کے اور یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ آلیف گرین کلر ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے اور ایک یہ لیا ہے اور ایک یہ یہ بہت اچھا ہے سردی کے لیے ہاتھ سے موٹا ہے اور یہ دونوں میں نے لیا ہے 2500 کے اور یہ ہائنیک ہے یہ 200 کا ہائنیک ہے میں نے دو لیا تھا ایک تو شماس نے پہن لیا ہے اور یہ ایک بلیک کلر کا ایک وائٹ کلر کا لیا تھا اور یہ گرم شوز ہیں یہ میں نے 350 کا دیا تھا ٹھیک ہے اگر میں 300 بھی بولتی تو یہ دے دیتا لیکن مجھے پھلے سٹارٹ کے تو اس پر شاپنگ تو بس مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا بارگنگ کروانے کا لیکن یہ اگر آپ لوگ لے تو آپ یہ 300 کے لیجے گا یہ easily 300 میں مل جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ شماس کے لیے لیا تھا میں نے اور وہ فلزا کے لیے لیا تھا اور اس سے بڑے سائز کا تھا نہیں وانہ میں ارکم کے لیے بھی لیتی اور اپنے لیے بھی لازمی لیتی اچھا یہ سوکس کے دیکھیں یہ تین کا اس طرح سے انہوں نے پیر بنایا ہوا تھا اور یہ دیڑ سوکا ہے اور یہ بھی دیڑ سوکا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیا تھا انہوں نے یہ ہے 300 کا یہ 300 کا یہ بڑوں کا ہے اور یہ بھی تین کا پیر بنا کر دیا ہے یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کوٹ لیا تھا اور یہ کوٹ مجھے 700 کا ملا تھا لیکن میں بتا دوں میں نے بہت باگ نہیں کی ٹھیک ہے اور یہ ہڈی ہے یہ میں نے اپنی میٹی فیلزا کے لیے لیا تھا اور یہ 500 کا دیا تھا مجھے اس میں زیادہ بارگننگ بھی نہیں کرنی پڑی تھی یہ easily مجھے 500 کا دے دیا تھا تو یہ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں لگا تھا تو میں نے اس میں بارگننگ کی نہیں کی تھی تو میں بتاؤیں یہ آپ کو 500 کا easily مل جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ پر ہیں یہ میں نے عرقم کا بھی لیا ہے 800 کا اس کی میں نے ویڈیو میں جو بتایا ہے آپ کو ایک دکان کا نام بھی منشن کیا ہے وہاں سے میں نے لیا ہے اور last year میں نے اسی طرح کا پڑھ لیا تھا یہ ایک ہزار کا لیا تھا ابھی یہ مجھے 800 میں بہت ہی ریزنیبل پرائز میں دے دیا ہے بلکہ میں نے اس سے کہا بھی کہ اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ کر کے آئے تو کہلے گا نہیں آپ بے فکر رہی ہے مطلب کوئی مجھے بولے گا بھی تو میں 800 میں ہی دوں گا زبردست تو میں آپ لوگ سے کہوں گے ضرور جائے گا اس شاپ میں دیکھیں 800 میں اتنا اچھا اس کا فیبرک ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا فیبرک بہت اچھا ہے تو آپ لوگ سردیو کے لیے ضرور لیجیے گا نظر نہیں آرہا بلیک کلر ہے لیکن یہ بہت ہی اچھا فیبرک ہے اور یہ والا پر میں نے 800 کا ہی لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر فرن پر سامنے یہ لیدر کا پیس بھی لگاوا ہے بہت ہی اچھا مجھے ڈیفرنٹ سا لگا تھا تو یہ بھی اٹھنڈیٹ کا اسی شاپ سے لیا ہے میں نے یہ دو پینٹے میں نے ارکم کے لیے لی تھی اور یہ 1400 کی دو پینٹے تھیں ایک پینٹ مجھے 700 کی دی تھی اس نے اور سیم اسی کلر کی یہ دونوں پینٹ پر بلو اور بلیک کلر کی پینٹ میں نے اپنی بیٹی کے لیے بھی لی تھی وہاں سے اور وہ مجھے 1200 کی دیا تھا چھے سو کی ایک پینٹ چھے سو کی ایک پینٹ دی تھی اور یہ جو سٹریپ نظر آ رہا ہے آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سٹریپ میں نے لگوا ہی ہیں چاروں پینٹوں میں 400 کی یہ دیکھیں یہ بھی ایک اپر ہے اور یہ بہت موٹا ہے اور یہ ایک شاپ میں سیل لگی ہوئی تھی 500 کی تو بس یہ بھی میں نے لے لیا مجھے بہت اچھا بہت ہی ریجنبل پرائز میں مل گیا تھا تو یہ بھی میں نے لے لیا اور یہ میں نے دو بیلٹ لی ہے جو کہ اپنے ویڈیو میں سنا بھی ہوگا یہ دو ہزار کی دو بیلٹ ہے ایک بیلٹ ایک ہزار کی ہے اور ایک بیلٹ ایک ہزار کی ہے تو بس یہی تک تھا آج کا میرا شاپنگ ریٹ جو مجھے بتانے تھے آپ کو جو میں نے آپ سے کہا ہوا تھا اب میں چلتی ہوں کچن میں اور کچن میں بہت مزے کیے چنہ چارٹ بنا رہی ہوں اور میرا بھی آلو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور مزید مزید جو پروسس ہیں اب آکے چل کے دیکھتے ہیں جی آپ میں کچن میں آ گئی ہوں اور یہ دیکھیں آلو کو میں نے پہلے ہی بوائل کرنے چرہا دیا تھا اور یہ آپ چھولے دیکھ رہے ہوں گے چنے یہ چنے میں فریزر میں رکھتی ہوں کھٹے بوائل کر کے اور میں رکھ لیتی ہوں اور یہ میں ساتھ ساتھ اس کی کٹنگ کر رہی ہوں کٹیماتر کیرہ ہر دھنیا پیاز ہری مرچے اور اس ساتھ میں یہ کچھ فروٹس بھی رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا فروٹ چاڑ رہی بنا آلو اچھا میں نے جب چھولے بوائل کیا تھا اس میں میں نے مرچے نہیں ڈال رہی تھی تو میں نے ابھی ساتھ میں ہی اس کے مرچے ڈال دیا ہے یہ بہت آسانی ہوتی ہے جب آپ آلو مطلب وائل کریں ساتھ میں آپ فریزر سے نکال کے پیکٹ ڈال دیں تو وہ ساتھ ساتھ ہی میلٹ ہو جاتا ہے اور اس میں میں آپ یہ دیکھیں یہ میں نے آدھا کپ پانی میں تین ٹیبلی سپونڈ کون فلور ڈال دیا ہے تو اس سے بہت ہی اچھا باہر کی طرح لک آتا ہے چھولے کا چھنا چاڑ کا تو آپ لوگ ضرور بنایے گا اس طرح سے میں نے ابھی اس کی ریسیپی اپنی چینل پر شیئر نہیں کر رہی ہے انشاءاللہ ضرور کروں گی اب میں اس میں یہ ساری یہ سبزیاں تھیں کہہ رہے ہیں آپ یہ میں نے سب ڈال دی ہیں اور یہ میں نے املی کو بھیگو کے رکھا تھا جسٹ یہ املی کا پانی ہے اور اس میں میں نے چاٹ مسالہ بھی ڈالا تھا جو میرا اپنا ہومیڈ چاٹ مسالہ ہے وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکی اس میں اور آپ یہ دیکھیں یہ اس کی اپ دیکھیں جس طرح سے باہر کی یہ کارن فلوڈ ڈالنے سے یہ اتنا اچھا اس میں ایک دیکھنس آ گیا ہے اور پھر میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈالا ہے بس یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے چاٹ مسالہ یہ میں نے اپنا ہومیڈ چاٹ مسالہ ڈالا تھا اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ بہت جائز میں اپنی چینل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی گیا تھا تو میں نے کہا بس اسے بھی ڈال دیتی ہوں پھر میں نے فروڈ چٹ بنا لیا اور شام میں بچوں کے ساتھ اور اس کی شیئر کیا تھا اور میں نے کہا چلو گے بھی میں ویڈیو بنا دوں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں تو بس یہ ہے کہ آج کا مقصد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کو تھوڑا سا گائیٹ کرنا تھا کہ آئی ڈال دیا گیا تھا کہ آپ لوگ گائیٹ ہوئے ہوں گے میری ریسیپ شوپنگ سے اور میری سپرائز سے اور بس یہ کہ اب انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں بناوں گی میں بولٹن جاؤں گی اور وہ ولوگ بھی میرا آپ ضرور دیکھئے گا میں اس میں بھی آپ لوگ کو اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میں بہت اچھا آپ لوگ کو گائیڈ کر سکوں تو آج کا بس میرا ولوگ اتنہ ہی تھا اب میں شام میں اپنے بچوں کے ساتھ فروٹ چارٹ اور یہ چنہ چارٹ انجوائے کر رہی ہوں آپ لوگ بھی آ جائیں جسے جسے کھانا ہے چلیں تینکیو پر ووچنگ اللہ حافظ